غالب کا کہنا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن ان کی تو صرف دو ہی خواہشیں تھیں ایک بیگم کے لیے سلائی مشین لینا اور دوسرا سردیوں کے موسمیں پہاڑوں کی ملکہ کو سر کرنا پہلی خواہش کا تو پتہ نہیں لیکن دوسری خواہش کے حصول کے لیے وہ ایک روز گھر سے نکل مڑا صرف تین ڈالرز میں ہزاروں میٹرز تک کوہ پیما کا چالیس چالیس کلو سامان اٹھا کر چڑھنے والے کے کندوں پر اس مرتبہ اپنے جنون کا بوجھ بھی تھا جس نے اس کے قدموں کو رکنے نہ دیا اسی کی سرزمین پر اسی کی آنکھوں کے سامنے کوئی غیر ملکی کوہ پیما اس کا خواہ چورا لے جاتا تو بھلا وہ کیسے چین کی نین سوپا تھا عالمی ریکارڈ تب بن چکا لیکن وہ اس ریکارڈ کو توڑنے سے بھی بڑا ایک مار کا سر کرنا چاہتا تھا بغیر اکسیجن جدید سازو سامان اور بھرپور وسائل نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ اپنے خواب کی تکنیل کے لیے گھر سے نکل گیا علی صدپارہ جو کہ ایک جانے مانے کوہ پیما تھے انہوں نے بہت سے احزاز اپنے نام کی پاکستانیوں کا دل علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ تھڑکتا ہے ان کے کیٹو ایکسیڈنٹ کے بعد سب لوگوں کو ایک موجز کی امیت تھی وہ سکتا ہے وہ واپس آ جائے لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا علی صدپارہ چار فروری دو ہزار اکس کو کیم ٹیم سے نکلے تھے تو وہاں ان کی مکمل پچیس لوگوں کی ٹیم تھی جو کیٹو سر کرنے کے لیے وہاں موجود تھے ان میں سے چار کوہ پیماں جو سردیوں میں کیٹو سر کرنا چاہ رہے تھے علی صدپارہ اس ٹیم کے لیڈر تھے دوسرے ان کے بیٹے سجاد صدپارہ تیسرے آئیلینڈ سے تعلق رکھنے والے جان سنوری اور چوتھے چلائے سے تعلق رکھنے والے پابلو مہر تھے ان کے بیٹے سجاد علی صدپارہ طبیت خراب ہونے اور اکسیجن ماسک لیگ ہونے کی وجہ سے مشن سے واپس آ گئے تھے ٹیم میں یہ واحد دو پاکستانی تھے جو سردیوں کے موسم میں کیٹو کو سر کرنے کے لیے نکلے تھے کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے پہلی ماؤنٹ ایفرسٹ ہے لیکن کیٹو سر کرنا زیادہ مشکل ہے اس کو سر کرنے کے لیے لوگ زیادہ تر گرمیوں کے موسم کا انتخاب کرتے ہیں اور کیٹو کو دنیا میں بہت سے کم لوگوں نے سر کیا ہے جس کی ایک وجہ یہاں کا موسم ہے یہاں کا ٹیمپریچر منفی پچاس ہے دوسرا یہاں اکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے کیٹو پر چڑھنے سے پہلے وہاں کی انچائی پر کم اکسیجن میں رہنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں ریڈ پلٹ سیلز کی پروڈکشن تیز ہو جاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کھرن کی وجہ سے کیٹو پر آنکھوں کا پانی تک چند جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے کوئی بھی شارٹکٹ موجل نہیں ہے آپ کو دشوار گزار راستوں سے گزرنا ہوتا ہے جہاں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے اس صورتحال میں جو جتنا فٹ ہوتا اور جتنی جلدی آگے بڑھتا ہے کامیابی اتنی جلدی اس کے مزدیک آ جاتی ہے علی صدپارہ کے بیٹے سجاد علی صدپارہ کا کہنا تھا کہ بیاسی سو میٹر اوپر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری طبیعت متاثر ہو رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا میری ذہنی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی اور ان کا اکسیجن ماسک بھی لیگ ہو گیا تھا اور اس پر ان کے والد علی صدپارہ کا ان کو کہنا تھا کہ آپ کا اوپر جانا خطرناک ہے آپ نیچے جلے جائیں سجاد صدپارہ کے مطابق انہوں نے اپنے والد کو بوٹل نیک پر چڑھتے دیکھا تھا تب تک سب کچھ ٹھیک تھا اور پانچ فروری کو انہوں نے اپنے والد کو صبح دس بجے سے گیارہ بجے کے درمیان دیکھا تھا سجاد علی صدپارہ کا کہنا تھا کہ میں پانچ بجے کے قریب نیچے کیم تھری پر پہنچا اور میں نے وانکی ٹاکی کے ذریعے رابطہ کر کے بتایا کہ میرے والد اور دوسرے دو دوست اوپر جا رہے ہیں علی صدپارہ چاہتے تھے کہ وہ کیٹو کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرائیں گے اور پھر وہ اس سے کشمیر سے منصوب کریں گے جیسا کہ پانچ فروری کو کشمیر ڈے ہوتا ہے علی صدپارہ دنیا کی چودہ بلند چوٹیوں میں سے آٹھ کو سرک کر چکے ہیں اور یہ کیٹو کو بھی گرمیوں کے موسم میں سرک کر چکے ہیں جو کہ بہت اعزاز کی بات ہے اویلیا جو ان کے ایک ساتھی تھے وہ اس رات ان کے ساتھ موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس رات کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا سب کوہے پیمار ٹینڈز میں ایسے گسے ہوئے تھے جیسے مچھلیاں ایک ڈبے میں بند ہوتی ہیں ہم نے اپنے ٹینڈز لگائے جو کہ ہم اپنے ساتھ لکے گئے تھے اور اکسیجن کے چھے سیلنڈرز خریدے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کیٹو پہ ہم اکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور یہ وہ غلطین تھی جو ہم نے نہیں کی اور اس نے ہماری جان بچا لی اس سے پہلے ہم نے فلم بنانے کا پلان بھی بنا رکھا تھا لیکن اس ساری صورتحال کے بعد ہمیں پلان کینسل کرنا پڑا رات کے وقت تقریباً منفی 35 تیمپریچر تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چولے بلکل کام نہیں کر رہے تھے اور ایک شخص کی ووکی ٹوکی پر آواز سنی کہ میں اپنے پاؤں کے انگیاں محسوس نہیں کر پا رہا میں نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے اس لیے میں جم رہا ہوں اور دوسرا چلا رہا تھا کہ یہاں ٹینٹس کیوں موجود نہیں ہے اور ایک شخص اپنے ساتھی میں چلا رہا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے جا رہا تھا رات گیارہ بجے ہم نے ریڈیو ٹرانسمیشنز بند کر دی تاکہ بیٹریز کو سیف کیا جا سکے علی صدپارہ اور ان کی ٹیم رات بارہ بجے کیم تھری سے سات ہزار تین سو چوہتر میٹر سے اوپر اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگلے دن تک ان کی کوئی خیر خبر ہم تک نہیں پہنچے گی کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے ہمیں پتا تھا کہ وہ اپنے لیے کافی ہے اور وہاں موجود کوئے پہمار ٹیم میں سے سب سے بہترین ٹیم ہے اور اگلے صبح دس بجے ہم نے اپنا سامان پیک کیا اور واپسی کے لیے چل پڑے میرے سر پر ایک پتھر پہلے لگ چکا تھا اور میرے ہیلمٹ میں سراخ ہو چکا تھا اس لیے میں بہت زیادہ احتیاط کر رہا تھا کیونکہ وہاں پہ موجود رسیوں میں سے کچھ پتا نہیں لگ رہا تھا کہ کونسی رسی نہیں ہے اور کونسی پرانی کسی بھی غلط رسی کا انتخاب جان لے سکتا تھا بلیک پائرامیٹ جو کہ کیم تھری اور کیم ٹو کے درمیان میں ہے جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک پاڑی میرے اوپر سے اڑتی ہوئی گئی نہ کوئی وارننگ تھی نہ کوئی چیخ نہ کوئی آواز ایک انسان ہے جس میرے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا اور میرے موں سے ایک دم نکلا اوہ شٹ یہ ڈاکٹر اتھانہ تھے جو دنیا میں موجود آٹھ ہزار میٹر سے بلند تمام چودہ کی چودہ پہاڑوں کو سرک کر چکے ہیں 26 فوری کو انہوں نے علی صدپارہ کے ساتھ تصویر شیئر کر کے بتایا کہ علی کی پہلی کوشش ناکام ہو چکی ہے اور ہم اچھے موسم کا انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر اتھانہ کی باڈی ان کے سوٹ سے نکل گئی ان کا سوٹ اوپر رہ گیا اور ان کی باڈی نیچے کیم تک پہنچ گئی تھی پاکستان ائر فورس اور آرمی کے جانب سے مسلسل ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش ہوتی رہی لیکن ان تین کوہ پیماؤں کا کوئی سراخ نہیں مل سکا علی صدپارہ کے ریسکیو سرچ آپریشن کے بارے میں ایک ایوییٹر نے اپنے انٹرویو میں بتایا علی صدپارہ کو ڈھوننے کے لیے آرمی اور ائر فورس نے اپنی پرجوش کوشش کی انہوں نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ اے تھری فیفٹی کی سرویس سیلنگ جو کہ مینی فیکچر کی طرف سے آتی ہے وہ چار ہزار میٹر کے لگ بھگ ہے انہوں نے پہلے دن جب آپریشن کیا تو یہ اس جہاز کو سات ہزار میٹر تک پوش کر کے لے کر گئے تھے اس کے بعد سات ہزار آٹھ سو میٹر تک پوش کیا گیا جہاز کو اس حد تک اوپر لے کر جانا اسی پائلٹ کے لیے ممکن ہوتا ہے جو اپنے کام میں بہت زیادہ ہنرمن ہو انہوں نے مزید بتایا پہلے دن جب آپریشن ختم ہو رہا تھا تو پائلٹس واپس نہیں آ رہے تھے ان کو زبردستی واپس بلایا گیا کیونکہ موسم خراب ہو رہا تھا اور سورج گروب ہو رہا تھا اس کے بعد اگلے دن جب پائلٹس ہیلیکاپٹرز کے پاس آگے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی سورج کے پہلی کنن نکلے اور موسم صاف ہو تو وہ دوبارہ علیہ ست پارہ اور ان کی ٹیم کو تلاش کرنے کے لیے نکل جائے کیٹو سے گرنے کا مطلب ہے آپ رکیں کے تب جب آپ کا جسم زمین سے لگے گا اور ڈاکٹر اتھانا سے رسی تبدیل کرتے ہوئے گلتی ہوئی تھی جس کی قیمت ان کو اپنی جان دے کر چکانے پڑی بوٹل نیک جس کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے یہاں پر لوگوں کی زیادہ تر ہلاکتے ہوتی ہیں اور یہاں پر ہی علیہ ست پارہ کو آخرے بار دیکھا گیا تھا اور یہاں پر انسان سولہ سے انیس گھنڈے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا لیکن آخر کب تک ہم بطور عباب ہمارے سیاستدان اور گورنمنٹ اس چیز کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے کہ ہماری قوم میں جو کوئی بھی محنت کش اور ملکہ نام روشن کرنے کا جذبہ رکھنے والا اس دنیا فانی سے گزر جاتا ہے اس کے بعد اس انسان اور اس کی محنت کو سراہا جاتا ہے ہمیں اس چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی حیات زندگی میں ہی ان کے ہنر اور ان کے جذبات کی قدر کریں تاکہ وہ اپنے جنون کو پورا کر کے ملکہ نام روشن بنائے وہ کہا کرتا تھا کبھی پہاڑوں پر کھو گیا تو برف کی دیوار بنا کر اس میں رہ جاؤں گا تمہیں تو برف کی دیوار بھی نہیں بنانی پڑی تمہاری منزل نے خود تمہیں رہائش کا سامان کیا تمہاری محبت کا جواب محبت سے دیا تمہیں واپس نہیں لوٹایا تمہیں خود نے بسا لیا یہ کوئی کھیل تھوڑی تھا جس میں ہاریا جیت ہوتی یہ تو عشق تھا جنون تھا جس میں موت ہی زندگی ہے تم جہاں بھی ہو امر ہو کئی کوہیں پہ ماں گیٹو پر دفن ہوں گے لیکن تمہیں تو اس پہاڑ نے چنا ہے خود میں سمونے کے لیے like, comment and share and please subscribe our channel for more interesting videos and don't forget to press the bell icon so you won't miss any update